سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دبیشک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں کول انڈیا سٹاک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹن سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں پچیس اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آج کے ففٹین منٹ چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے دیکھئے سٹاک نے ایک ہائی لگایا تھا اور یہ ہائی لگایا تھا قریب ان اب دیکھ سکتے ہیں 209 روپیز کا اور یہاں سے پھر سے کریکشن سٹاک نے پناہ کر دکھائی ہے دوستو پانچ روپے پر ٹریٹ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر اچھی کاسی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار گرین بولش کینڈلز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر یہی تیزی برقرار رہتی ہے تو چلد ہی نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کر سکتا ہے 220 روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 220 روپے کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے کول انڈیا کے اندر لیکن دوستو سپورٹس کا بھی آپ کو دھیان دینا ہے نیچے کی طرف ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ پر نظرے بنا کر تل سکتے ہیں 200 روپیز کا ایک سپورٹ لے کر ضرور چلیں کیونکہ کراوٹ آتی ہے اور اس سپورٹ کو بریک کر دیتی ہے تو دیکھئے پھر سے نیچے لے لیبل پر گھر سکتا ہے کھول انڈیا تو سپورٹس کا دھیان رکھیں ان ایمپورٹنٹ لیبل پر نظرے بنا کر چلیں دیکھئے بائنگ یہاں پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو شاندار بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یا تو اگر آپ سونگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو بھی یہاں پر ایک opportunity ہے اور اگر آپ ایک long term investment کے طور پر یہاں پر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اچھا کھاسا بائنگ کا موقع بن چکا ہے تو یہی strategy آپ کو اپنانی ہے آپ کے portfolio میں stock hold ہے continue hold رکھیں پلکل بھی sale نہ کریں تو یہی strategy آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی analysis خود کی research ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد